السلام علیکم ویورز آج ہم مادول 2 یونٹ 3 کا دوسرا حصہ کریں گے اس سے پہلے ہم پارٹ 1 کر چکے ہیں اور آج ہم یونٹ 3 کا دوسرا پارٹ کا سلوشن کریں گے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ایکٹیوٹیز ہیں تو پہلی ایکٹیوٹی ہماری ہے جناب پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر کے سیو کر لیں گے اپنے پاس اور پھر آہستہ آہستہ جس طرح پہلے کرتے آ رہے ہیں نیکسٹ ایکٹیوٹی پہ چلے جائیں گے یہ ہمارا سیو ہو گیا ہے اور چلتے ہیں اب نیکسٹ ایکٹیوٹی کی طرف دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایکٹیوٹی کون سی ہے یہ ہماری لوڈ ہو رہی ہے جی نیکسٹ ایکٹیوٹی کبھی کبھی یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے لوڈ ہونوں میں کیونکہ نیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہاں جی یہ ہماری نیکسٹ ایکٹیوٹی آ گئی ہے یہ بھی پی ڈی ایف ڈاکومنٹ ہے اس کو بھی سیم اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلا کیا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ویو گرین ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ایکٹیوٹی ہماری ڈن ہو جاتی ہے اور یہ ہماری پھر ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ایکٹیوٹی یہ ہو گئی ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہم بیک چلیں گے اور نیکسٹ ایکٹیوٹی کر دیں گے نیکسٹ ایکٹیوٹی ہماری ابھی لوڈ ہو رہی ہے جیسا کہ ابھی میں نے بولا ہے کہ کبھی کبھی تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے ایکٹیوٹی کو اوپن کرنے میں تھوڑا نیٹ کا ایشو بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہاں بھی یہ تیسری بھی ہماری پی ڈی ایف ڈاکومنٹ آ گیا ہے گریڈ فائیو کا ہے کوئی تو اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ پی ڈی ایف ڈاکومنٹ جتنے بھی آئے آپ نے جسٹ اس کو اوپن کرنا ہے یہ گرین مارک اس طرح سے ہو جائیں گے اور آپ نیکسٹ پھر چلتے جانا ہے آپ نے تو یہ تو بہت سیمپل سا ہوتا ہے آگے جو کوئی کوئیز ہم نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں وہ پھر دھیان سے کرنے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارا اس مادول کا حصہ ہیں پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ان کو پڑھنا ان کو دیکھنا کہ کیا کیا اس میں میٹیریل ہے جو ہمارے لیے ہمارے اس ٹریننگ کے لیے فائدہ ماند ہے انگلیش کی ٹریننگ کے لیے یہ ہماری جی نیکسٹ ایکٹیوٹی جو ہے نا وہ لوڈ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایکٹیوٹی کونسی ہے نیکسٹ ایکٹیوٹی ہے جی اپلائی ریڈنگ الاؤو ٹیکنیک ان دی کلاس روم کلاس روم میں کون سی ریڈنگ ٹیکنیک ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے اٹیمٹ تھری ہیں اور گریڈ ٹو پاس ہے ٹین آوٹ آف سسٹین تو گریڈنگ میتھڈ ہائیسٹ گریڈ ہے تو اس کو ہاں اس کا مطلب ہے اس میں بہت سے سوالات ہوں گے بہت سے کوسٹن ہوں گے دیکھتے ہیں اٹیمٹ کرتے ہیں جی کونسے کوسٹن ہے اور کس طرح اس کو ہم سول کر سکتے ہیں تو ہاں جی یہ میرے خیال میں ڈراب ڈان مینیو ہے ٹھیک ہے جی کونسٹن نمبر ون کا ڈراب ڈان مینیو میں سے دو اپشنز آ رہے ہیں انگیج اور پریویو تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سا ہے اس کا پہلہ میرے خیال میں آ جائے گا انگ پریویو اور دوسرا اپشن اس کا ہم انگیج سیلیکٹ کر دیں گے دوسرے کوسٹن پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا پہلہ آئے گا پہلہ اپشن ہوگا گوڈ لسنر گوڈ لسنر کو اس ڈراب ڈان مینیو سے سیلیکٹ کر دیا اور دوسرا آئے گا سیٹنگ آ ٹاسک اب کوسٹن نمبر تھری تین کرتے ہیں ریڈ ویڈ اس ڈراب ڈان مینیو پہ ہم نے ٹیپ کیا دیکھتے ہیں ایکسپریشنز اور وائس انچینجور وائس فار ڈیفرنٹ کریکٹرز کوسٹن نمبر فور پہ ہمارا آئے گا پہلے پہ ہمارا آئے گا نیو ورڈز اور دوسرا آپشن ہم ریپیٹ لگا دیں گے کوسٹن نمبر فائب پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سا آپشنز پہلا آئے گا پیس اور دوسرا آئے گا کون سا آپشنز آئے پیس کے ساتھ پکچرز کوسٹن نمبر سکس ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا آپشن اس کو ہم ڈراب ڈان مینیو سے سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا آئے گا کمپریہنڈ اور دوسرا آپشن آئے گا ہمارا کنیکشن کوسٹن نمبر سیمن دیکھتے ہیں کون سا آئے گا فاسٹ پہ آئے گا میرے کہ ہمیں وکابلری اور دوسرا آپشن ہمارا پرنانس ہوگا کوسٹن نمبر ایٹ دیکھتے ہیں کہ کون سا آئے گا پہلا آپشن آئے گا ہمارا ساؤنڈ اور دوسرا ہمارا آئے گا فونکس یہ میرے خیار میں ٹوٹل آٹھ کوسٹن تھے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے آٹھ کے آٹھ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے بلکل آٹھ کے آٹھ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم نے سبمیٹ کر دیا ہے ہاں بھی سیو ہو گئے ہمارے آنسر اور سبمیٹ آل آل آنفینش کے ساتھ اوکے کر دینا ہے دیکھتے ہیں جی ریو میں کتنے ہمارے ٹھیک ہوئے ہیں 16 out of 16 100% بلکل جی یہ ایکٹیوٹی ہماری 100% ہوئی ہے اور اب ہم نے next ایکٹیوٹی پہ چلے جانا ہے next ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے ہماری next ایکٹیوٹی یہ لوڈ ہو رہی ہے ہماری next ایکٹیوٹی self assessment checklist ہے یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں start میں unit کے پہلے part میں کیا تھا ہم نے 3 options تھے اس کو ہم نے یہ ہمارے پاس کچھ statements ہیں تمام پہ ہم نے I'm confident لگا دینا ہے جتنے بھی statements ہیں اس میں سے drop down menu میں سے ہم نے I'm confident select کرنا ہے اور submit کر دینا ہے یہ ہم submit کر دیں گے یہ ہماری ایکٹیوٹی بھی complete ہو گئی ہے اور ہم next ایکٹیوٹی پہ چلے جائیں گے دیکھتے ہیں جی next ایکٹیوٹی پھر کون سی ہے تو یہ ہماری next جی قویز آ گیا ہے ہمارا unit 3 قویز یہ ہم میں بار بار کہتا رہا ہوں کیونکہ اس کی ایک attempt ہوتی ہے اور grade to pass 3 out of 4 یعنی کہ ہمارے پاس چار question ہوں گے اور اس میں سے تین ہم نے ضرور ٹھیک کرنے ہے correct کرنے ہیں apply now کریں گے attempt قویز کو دیکھتے ہیں کہ جی پہلا پہلا question ہمارا guessing the meaning of the new words or understanding a message that is not immediately obvious in the reading text is called تین option ہمارے inferring predicting skimming اس کا پہلا option آئے گا inferring question number 2 ہمارا the learners act out a dialogue from the text in the while reading stage دو option ہیں یہ کیا statement true ہے یا false ہے یہ ہماری statement false ہے question number 3 ہے pause and preview allow the learner to check their prior understanding of the text تو اس کے بھی دو option ہیں true اور false یہ ہمارا true ہے question number 4 pronunciation can be taught and practicized through reading aloud اس کے بھی دو option ہوں گے true اور false تو ہم نے یہ دیکھنا ہے نیچے کون سا option ہے لگتا ہاں بھی true and false اس کو true کر دینا ہے اور submit کر دینا ہے دیکھتے ہیں جی save ہو گئے ہیں ہمارے answers ok کر دیں sending یہ ہمارا review ہو پیج open ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنے question ٹھیک کیے ہیں اور ہمارے کتنے percent یہ activity ہوئی ہے اور ہمارا grade receive ہوا ہے کہ نہیں ہاں بالکل four out of four یہ activity یہ ہمارا quiz جو بڑا اہم تھا important تھا hundred percent ہوا ہے اور grade بھی receive ہو گیا ہے well done جی اس کے ساتھ ہم پھر next چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ next کون سا ہے ہمارا یہ unit ختم ہو گیا ہے کچھ اور رہتا بھی ہے next activity میں next activity پہ چلتے ہیں tick the statements you agree with اس کی تین attempt allowed ہیں اور دیکھتے ہیں کہ statements ہیں ان کو سب کو آپ نے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ agree ہو یا نہیں ہو تو دیکھتے ہیں کتنی ہیں ہماری ہاں جی تنی ایک بھی پانچ ہے سب کو ہم سب کے ساتھ agree ہیں سب کو آپ نے کیا کر دینا ہے tick mark لگا دینا ہے save کر کر submit کر دینا ہے اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کتنا % ہوا ہے 100% ہوا ہے بلکل ہاں 100% ہوا ہے اور ہم اس کو آگے چلے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ یونٹ ہمارا end ہو گیا ہے یا بھی کوئی activity اس unit 3 کی رہتی ہے یا pending ہے grade receive جی بلکل ختم ہو گیا ہے ہمارا unit 3 آگے سے unit 4 start ہو رہا ہے جو ہم پھر next ویڈیو میں بنائیں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو like and comment ضرور کیجئے گا اور ہاں چینل سبسکرائب بھی ضرور